ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں سو گائز میگی سینڈوچ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے کرائی گرم کر دی ہے اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے ہم دو منٹ والی میگی بنائیں گے دو منٹ والی جو تیار ہوتی ہے میگی سب سے پہلے ہم وہ بنا لیں گے پانی میں ہم تھوڑا اوبال آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں میگی ڈال دیں گے اپنی تو یہاں پہ ہمارا جو پانی ہے وہ بول ہو چکا ہے تو ہم نے یہ میگی لیے دو پیکٹ ہے اسے ہم پورا اس میں ڈال دیں گے اور یہ جو میگی کے مسائلے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پوری اور یہاں پہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ جتنا کھاتے ہیں اتنا آپ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیسپون سے بھی کم اس میں ہم ہلدی پاورٹ ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو اچھی سے مکس کر دیں گے ڈال دیں گے ہماری میگی تیار ہو جائے گی تو پھر ہم اوپن کریں گے دیکھیں گے ہماری میگی ہو گئی ہے یا نہیں تو آج دو منٹ ہو چکی ہے ہم چک کریں گے ہماری میگی ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے ہماری میگی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک بول میں سرف کر لیں گے یہاں پہ میں نے چار بریٹ کے سلائسے لیے ہیں گائز اس میں گرین چٹنی سپریٹ کر دیں گے چار طرف سے اچھے سے فیلا دیں گے چٹنی کو نائف کی حرف سے تو یہاں پہ گائز صرف میں نے دو بریٹ کے سلائسے پہ گرین چٹنی لگائیا اور دو پہ نہیں لگائیا آپ چاہے تو ٹومائٹر کچپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس آویلیبل نہیں ہے تو میں نہیں لگاؤں گی تو یہاں پہ میں نے راؤنڈ شیپ کی جو انین ہوتی ہے اسے میں نے کٹ کر لیا ہے ہمارے سینڈوش پہ رکھنے کے لیے چار انین کے پیسے اس پہ رکھ دیں گے دن جو ہم نے میگی اپنے بنایت کی دو منٹ والی اسے بھی ہم اس پہ رکھ دیں گے اچھے سے تو ہم نے اس پر میگی رکھ دیا اور ہماری بریٹ کے سلائسے اس پہ بھی ہم انین رکھ دیں گے اور پھر میگی اس پہ اسی طریقے سے ڈال دیں گے تو گائز دیکھیں ہم نے دونوں سلائسے پہ اچھے سے رکھ دیا ہے اور کتنی زبردست لگ رہی ہے ہم نے اس پہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہمیں ایم این ایٹو میٹر کے پیسے راؤن سے کٹ کر لیا ہے دو دو کر کے دونوں بریٹ کے سلائسے پہ ہم رکھ دیں گے تھوڑا ہم چٹنی اکی اوپر سے تھوڑا سے اس پیٹ کر دیں گے ہلکی ہلکی ہماری سینوچ ہمارے جو دو بریٹ کی پیسے اس میں چٹنی نہیں لگایا تھی وہ اس پہ ہم ڈھک دیں گے دونوں سینوچ پہ اس طرح کیسے دیکھیں گائز تو چلتے اسے ٹوست کر لیتے ہیں گائز سینڈویچ ٹوست کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے توا رکھ دیا ہے اب ہم برش کی حلب سے آئل ایسپریٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں دن ہمارا جو سینڈویچ ہے اسے ہم اس میں رکھ دیں گے توا پہ ایک ایک کر کے دونوں سینڈویچ کو تھوڑی دیر کے لئے ایک سائیڈ ہم اسے ٹوست ہونے دیں گے پھر اس کے بعد اس کی سائیڈ جو سینڈ کر دیں گے اس کی سائیڈ ہم چنج کر دیں گے اس طرح کیسے دیکھیں کتنی گزب اچھی ٹوست ہوئی ہے ہماری جو سینڈویچ ہے تو یہاں پہ برش کی حلب سے ہم چاروں طرف آئل ڈال دیں گے اور ہمارا جو ٹوست ہے اسے ہم اس طرح کیسے کر دیں گے تاکہ ہمارا جو آئل ہے ٹوست کے نیچے چلا جائے گائز ہمارے جو گریڈ ہے وہ دونوں طرف سے ٹوست ہو چکے اسے ہم ایک پلیٹ میں سر کر لیں گے ہماری جو سینڈویچ ہے اسے ہم سینڈر سے اس طرح کیسے کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں گائز ہم نے اسے اچھے سے کٹ کر لیا ہے کتنی گزب کی لگ رہی ہے ہماری سینڈویچ اسے ایک پلیٹ میں ہم سر کر لیں گے یہ دیکھیں گائز ہماری سینڈویچ کتنی گزب کی اور کرسپی ریڈی ہوئی ہے اور اس کا ٹیش بہت گزب کا آیا ہے اور دیکھیں کتنی یمی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تینکیو فور وچنگ می ویڈیو